آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں ملہم سنگھ یادو کے آخری روسوباد میں چیف منصر تلنگانہ شرکت کریں گے چیف منصر تلنگانہ کیچندر شکھرہ اتر پردش کے سابق وزیراعلا ملہم سنگھ یادو کے آخری روسوباد میں شرکت کریں گے گیار اکٹوبر کو ملہم سنگھ یادو کے آخری روسوباد انجام دی جانے والی ہے خبل ازی چندر شکھرہ اتر پردش کے سابق وزیراعلا ملہم سنگھ یادو کو بھرپور خراج پیش گیا انہوں نے کہا کہ ملہم سنگھ یادو نے اپنی پوری زندگی میں کمزو طبخات کی ترقی اور بہبود کیلئے کام کیا وزیراعلا نے اکھلے شادو اور ان کے خاندان کو برسا بھی دیا وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راماروں نے بھی اس خصوص میں ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی سیاست کے ایک حقیقی دور کا خاتمہ ہو گیا ہے سرسللہ اور نظام آباد کے پانچ نوجوان دبائی ائرپورٹ پر فس گئے وطن واپسی کے لئے وزیر کیٹی آر سے مدد کی درخواست دبائی ائرپورٹ پر فسے تیلنگانہ کے پانچ نوجوانوں نے ان کی بحفاظت وطن واپسی کے سلسلے میں ریاست کے وزیر آئی ٹی تارک راماروں سے درخواست کی ہے پانچ نوجوانوں جن میں چار کا تعلق رادناصر سللہ زلے اور ایک کا نظام آباد سے ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں ان نوجوانوں نے اپنے خلیجی ملک میں ان کو درپیش مسائل سے واقف کروایا انہوں نے کہا کہ دبائی کے ایک کمپنی نے رادناصر سلسلہ وملوارا اور نظام آباد میں ایجنٹس کے ذریعے انٹرویو منقض کیا بعد ازا ان کو ملازمت کے لئے دبائی لے جایا گیا ان سے ملازمت اور تنخواہیں کے سلسلے میں ایجنٹس نے ہندوستان میں جو یقین دہانی کروائی تھی وہ نہیں دی گئی اس مسئلے پر ان کی بحث و تقرار کمپنی کے نمائندوں سے ہو گئی جس پر وہاں پولیس کو طلب کرتے ہوئے حالت نشے میں ہونے کا الزام نکاتے ہوئے ان کے خلاف معاملہ درج کروایا گیا ہے جب مایوس نوجوان اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر وطن واپسی کے لئے ائرپورٹ پر پہنچے تو پولیس نے ان کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ ان کے خلاف دبائی میں معاملہ درج ہے اور ایسے میں وہ ہندوستان واپس نہیں جا سکتے ان نوجوانوں نے وزیر تارک راماراو کو ایک ویڈیو بھیجتے ہوئے ان کی وطن واپسی کو یقینی بنانے کے اپیل کی ہے جکتیال سے کریم نگر آنے اور جانے والی تمام گاڑیوں کو گیار اکٹوبر سے آٹھ دن تک اس راستے سے جانا ہوگا جکتیال سے کریم نگر جانے والی گاڑیوں کو آٹھ دن تک گنگا دھر کے بجائے کنڈو گٹو بائی پاس روڈ اور دنگالہ مری چیک پوس سے گنگا دھرہ ایکس روڈ سے گزرنا ہوگا اس سلسلے میں جلے کلیکٹر جکتیال نے جلے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ گیار اکٹوبر سے اٹھار اکٹوبر تک جکتیال سے کریم نگر اور کریم نگر آنے والی تمام گاڑیوں باشوبول موٹر بائیکس کے رخ کو موڑ دیں زلے کلیکٹر نے اپنے زلے ایس پی کو لکھے گئے ایک لیٹر میں بتایا کہ کریم نگر سے جکتیال ریلوے لائن کے مرمبتی کام انجام دیے جا رہے ہیں گنگا دھرہ کے ریلوے کروسنگ کے پاس ٹی گیٹ نمبر ٹونٹی نائن ریلوے لائن کافی خراب ہو گئی ہے ریلوے حکام نے اسے آٹھ دن میں درست کرنے کا وقت مانگا ہے جس کے پیش ریزر تمام گاڑیوں آٹھ ڈیسی بسوں چار پائی آر دو پائیے کی گاڑیوں کے رخ کو گنگا دھرہ چورہ ستے سے موڑ دیا جائے گا گاڑیوں کو تیہا گنڈا باؤن پلی ویملوارہ سے کنڈا گھٹو بائی پاس شاتراج پلی فضل نگر واتے مولا نل گنڈا چپیال اور دنگلہ مری چیک پوسٹ سے جگتیال اور کریم نگر جانے کی جازت رہے گی تیلنگانہ میں گروپ بن اگزام رکھنے والے امیدواروں کے لیے ایک اہمیت تلا تیلنگانہ میں گروپ بن کے پریلمس اگزام سولاکٹوبر کو ہوں گے ٹی ایس پی ایس سی کے عدداروں نے امیدواروں کو ایک اہمیت تلا دی ہے جس کے مطابق آج سے امیدوار اپنے ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سولاکٹوبر تک امتحان شروع ہونے سے پہلے تک ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی سہولت فرام کی گئی ہے www.tspsc.gov.in اس ویب سائٹ سے ہال ٹکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پانس سو دن جائے دادوں کے لیے کل تین ناک اسی ازاد دو سو دو امیدواروں نے درخواست داخل کی ہے چونکہ ڈپٹی کلیکٹر اور ڈی ایس پی کی سہتے کی پوسٹ ہیں گروپ بن کے لیے درخواستوں کا سیر آپ جاری ہے ہر پوسٹ کے لیے اوسطاً سا سو چھے پر لوگ مخابلہ کر رہے ہیں ہیدر آباد پرانے شہر کے دو لڑکے چیک ڈیم میں ڈوب گئے شہر کے مضافت علاقہ حیات نگر میں دو لڑکے تعلق میں غرق ہو گئے پرانے شہر کے چندران گٹا سے تعلق رکھنے والے کچھ لڑکے آج حیات نگر پیڈ دمبر پیڈ اور ٹرنگ روڈ کے پاس واقعے چیک ڈیم گئے ہوئے تھے پانے میں اترنے کے بعد چار لڑکے ڈوب رہے تھے کہ مخابلہ افراد نے ان میں سے دونوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی جبکہ سولہ سالہ سفیان اور سترہ سالہ پاسے غرق ہو گئے اطلاع میں تہی ان بچوں کے والدین اور رشدار پریشانی کے عالم میں چیک ڈیم کے پاس پہنچ گئے حیدر آباد میں اخیدت و احترام کے ساتھ ملاد النبی کا احتمام حیدر آباد میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اخیدت و احترام کے ساتھ منائے گئی ہر طرف درود و سلام کی صداوں سے فضائے موتر ہو گئی تھی خاص طور پر حیدر آباد کے پرانے شہر کا گلی گلی اور کچھا کچھا رنگ بی رنگی روشنیوں سے جگ مگانے لگا تھا اور ہر طرف سب سپرچم نظر آ رہے تھے تاریخی مکہ مزید کے علاوہ شہر کے کئی مساجد اور عمارتوں کو برخی خم خموں سے منور کیا گیا عیدہ ملاد النبی کے موقع پر کئی مخامات پر عام تعم کا انتظام بھی کیا گیا اور کئی جگہوں پر خون کے اتیہ کے کیمس بھی منعقید کے گئے شہر کے مختلف علاقوں میں اتوار کی فجر کے بعد سے ہی ملاد کے دلوس نکالے گئے جس میں نوجوانوں اور بچوں کی کسیر تعداد شریک رہی ہیدر آباد میں دھائی کروڑ روپے ناخت رخم پکڑی گئی ہیدر آباد کے لاکھے جبلی ہلس میں خریب دھائی کروڑ روپے پکڑ گئے ویسٹ زون ٹاسپ آس ٹیم کار میں رخم منتخل کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا شباہ کیا جاتا ہے کہ یہ رخم حوالے کی ہے پکڑ جانے والوں کے نام عشوک سین سدھر کمار اور رامو بتائے گئے ہیں پولس نے ان سے پوچھتا کر رہی ہے کہ وہ یہ رخم کہاں سے لائے تھے اور کہاں لے جا رہے تھے ماظر ہے کہ کل ہی پرانے شہر میں خریب اسے لاکھ روپے نہ خطر خم ضبط کی گئی تھی ایسے ہی تازہ در ان خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سیٹین یا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کہ لبنا خیال رکھئے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنوائنڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز عمر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سیون ایٹ سکس ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سیون ایٹ سکس ڈبل نائن زیرو ڈبل نائن زیرو موسیقی موسیقی